بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے ابھی رمضان کے مہینے میں مردوں سے گزارش کی تھی کہ وہ اپنے بیویوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ آگاہ رہے اس کی سمپل وجہ ہے کہ قیامت کے دن حساب ہونا ہی ہونا ہے اس میں جو سب سے پہلے پہلی ذات جو ہمارے سامنے کھڑی ہوگی یا کھڑا ہوگا ہماری بیوی ہے کیونکہ دن رات کا ساتھ ہے اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دی ہے یعنی ہم اپنی شرم و حیاء اور ایمان کی حفاظت ایک دوسرے سے کرتے ہیں لہٰذا ہمیں بڑا کیرفل ہونا چاہیے مجھے بڑا کیرفل ہونا چاہیے اپنی بیوی کے بابت اور جو غلطیاں میں کرتا آیا ہوں اسے اللہ سے پناہ مانگی چاہیے اور اللہ کی طرح رجوع کرنا چاہیے رمضان کا مہنے کا مقصد ہی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے ایک مہنہ جس میں اللہ کہتا ہے نا کہ روزے رکھو تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر کیوں لعلکم تتکون تاکہ تم تقوی اختیار کرو یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھوکا رہ کر آپ اور پیاسا رہ کر اللہ کا تقوی کس طرح اختیار ہو سکتا ہے تو اس کی سادہ وجہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی جو جو چیزیں جو لیجٹیمیٹ تھنگز ہیں یعنی آپ کی مرائل جو لیجٹیمیٹ اشیاں ہیں جو آپ کھا پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ ہاتھ روک لیتے ہیں اللہ کی خاطر تاکہ باقی گیارہ مہینے ہم اللہ کی جس نے جس سے اس نے پروہیبٹ کیا ہے ممنوع چیزوں سے ہم اپنے ہاتھ روک سکیں یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ دراصل روزہ دراصل روزوں کے بعد شروع ہوتا ہے یہ بہت زبدست جملہ میں نے پچھلے دنوں ایک میں فلم میں تھا میں نے وہاں سنا کہ یہ تو ٹریننگ پیریڈ ہے تو اس کا جو افیکٹ باقی گیارہ ماہ پر ہونا چاہیے تو روزہ دراصل روزوں کے بعد شروع ہوتا ہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو اس زمن میں آج میں آپ کے سامنے حاضر رہا ہوں کہ کچھ جیسی میں نے مردوں کو اپنے آپ کو سمجھ لیں اور اپنی توسر سے آپ سب کو ایک آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اوپر ہمارے بیویوں کے بہت حقوق ہیں آج میں آپ کے سامنے حاضر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے بیویوں کو بتانے کے لیے خواتین کو بتانے کے لیے کہ مردوں کے آپ کے شہروں کے بھی بہت حقوق ہیں آپ کے اوپر اس سے آگاہی بہت ضروری ہے ایک بہت خوبصورت مقام ہے قرآن کا سورہ تحریم میں سورہ تحریم بڑی خوبصورت چھوٹی سورت ہے سکسٹی سکس یعنی آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھئے بہت ہی خوبصورت ہے اس میں حضور علیہ السلام کی کچھ بیویوں کے بارے میں کچھ ذکر ہے اس میں بڑا ایک انٹرسنگ بیک گراؤنڈ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک راز کی بات اپنی بیوی کو بتائی تو انہوں نے آگے دوسری بیوی سے شیئر کر دی ہے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا تو سیکرٹ تھوڑا آؤٹ ہو گیا ہے تو حضور علیہ السلام نے وہ اپنی بیوی سے جن سے انہوں نے راز کی بات کی تھی وہ بات تھوڑی بتا دی تھوڑی ٹال دی صرف بتانے کے لیے کہ یعنی آپ نے انفارمڈ تو بڑی حیران ہوئی کہ آپ کو کس نے بتایا یہ سب قرآن میں ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جانتا ہے بھارر اللہ پاک نے آکے ان دو بیویوں کے بارے میں کہا کہ آپ ہیں تو آپ کا دل اللہ کی طرفی لیکن آپ ذرا اور اپنے آپ کو سیٹ کر لیں کیونکہ اللہ اس کے فرشتے اور مومن سب اللہ سب حضور کے ساتھ ہیں یہ نہ ہو حضور سے میں تمہیں طلاق دلوا دوں یعنی یہ موضوع ہے لیکن اس پہ ایک بات اللہ نے کہی کہ جو میں بعد میں دوسری بیویاں دوں گا اللہ نے کچھ ان کی خصوصیات بتائیں یہ خصوصیات میں بیویوں کے سامنے اپنی بیوی کے سامنے جو آپ کی بیگمات ہیں ان کے سامنے یا جنرلی خواتین کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں وہ کیسی ہوں گی وہ اطاعت شعار ہوں گی یعنی اطاعت کرنے والی ہوں گی مومنہ ہوں گی فرما پردار ہوں گی توبہ کرنے والیاں ہوں گی عبادت گزار ہوں گی ریاضت کرنے والی ہوں گی یعنی دین پر روزے رکھیں گی نمازیں پڑھیں گی اور شوہر آشنا ہوں گی کتنا خوبصورت لفظ ہے یعنی جو ان کا میاں ہے اس کو پہچانیں گی کہ یہ میرا میاں ہے لہٰذا اس کے رائٹس میرے اوپر ہیں یعنی دین پڑھیں گی